اس کو جنسن اپنا امپی بناتی ہے مسجد کے تارے کھولنے والا مجسٹیٹ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میرے کوٹ کی دیوار پر اور میرے گھر کی دیوار پر ایک بندر آ کر بیٹھا تو کیا اس کو دیکھ کر بندر آ کر بیٹھا فیصلہ کریں گے اندرہ گانی کو بھی جس نے مارا تھا اس نے بھی کہا تھا کہ میں نے ایک باز کو دیکھا اور مجھے اشانہ مل گیا کہ اندرہ گانی کو گوزی مار دو کہاں جائے گا پھر ہمارا دیش اگر یہ نشانیاں دیکھ کر انصاف کا گناہ گھوٹ دیا جائے گا تو میرے عزیز دوستو اور دوزرگو آپ سے میری گزاریش یہ ہے کہ 21 اکٹوبر کے دن اپنے گھر سے نکل کر اپنا ایک ایک اور ایوکیٹ دور ساتھ کے حد میں استعمال کریے اور آپ لوگوں نے ہم پہ تجویز دی ہے کہ مندلس اتحاد المسلمین کے لوگوں کو وقتاً فوقتاً یہاں پر آنا چاہیے میں آپ کی اس تجویز کو خبول کرتا ہوں اور آپ کے درمیان میں اس بات کا اعلان بھی کر رہا ہوں کہ جماعت کی جانب سے علیم صاحب یہاں کے پرمننٹ افزور مبصر رہیں گے اور وہ جانی میاں کے ساتھ آتے رہیں گے آپ سے ملاقات کرتے رہیں گے میری آپ سے گزاریش ہیں کہ متحدہ دور پر اپنے اور تستعمال کر کے اپنی پاٹی کو کامیاب کریے ایوکیٹ دور ساتھ کی کامیابی یقیناً ایک سے دل رضم کی کامیابی ہوگی اور جو لوگ مندلس کو پرقام پرس کہتے ہیں میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اورنگ آباد میں مندلس نے شیف سینہ کو ہرا کر مہا پر اورنگ آباد سے اپنے امپی کو کامیاب کیا تیس سال کا شیف سینہ کا امپی تھا مندلس کے ایک ممیدوار کی کامیابی ہوئی امتیاز زلیل جب کامیاب ہوئے تو مندلس نے یہ نہیں کہا کہ اورنگ آباد میں ایک مسلمان کی کامیابی ہے ہم نے کہا یہ اورنگ آباد کے اس سیکلر ذہن رکھنے والے لوگوں کی کامیابی ہے جو ہندوستان کی گنگا جمنی تحزید پر اکول بھروسہ رکھتے ہیں ہم نے کہا یہ کامیابی ہمارے اندلس بھائیوں کے لیے جو طلب رہے تھے انصاف کے لیے ہم نے کہا یہ کامیابی ان مظلوموں اور غریبوں کی ہے جو اپنا حق کا مطالبہ کر رہے تھے یہ ہم نے کہا مگر شیف سینہ کے صدر ادرب تھا کرے جب اورنگ آباد گئے تو وہاں پر جا کر مجھ پر تنفیق کی اور کہا کہ ایک ہرا سانپ ہے وہ ہرا سانپ آیا ہے ہرے رنگ کی باقی ہے اس کو کامیاب ہونے مد دو دوبارہ اس ہرے سانپ کو ہرے رنگ کو نکال دو میں اس دو داکرے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کو ہرے سے ایک تیلر جی کیوں ہو گئی کچھ آپ کا کچھ واقعہ ہوا تھا کہ ہرے رنگ کے سانپ یہ آرے فارس کیا پیلا ہے لال ہے جس کو آپ بچانا چاہ رہے تھے پورے جھاڑ کٹ گئے مگر بولتے کہ میں اس کے جھاڑوں کے خاتلوں سے بدلہ لوں گا ارے آپ کیا بدلہ لے سکتے فٹنویس بڑا چادا کرے آپ سے زیادہ طاقت ہو رہے آپ میں ہمت ہی نہیں ہے